الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبه الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بے احسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مین ذلك الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین صدق اللہ العلي العظیم وصدق رسوله النبی الامی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ عز و جل فی شأن حبیبه تعزیماً وتکریماً ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَلِّعْلَى سَلِّعْلَى سَيْدِنَا محمد مَعْلَى آلِهِ وَسَحَبِهِ عَبْزَلَ سَلَوَاتِكَ وَعَدَدَ مَعْلُمَاتِكَ عَبْزَلِكَ وَسَلِّمُ سَلَاطًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آدِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ شیئ نشین پر تشریف فرمام سجد نشین حضرت شیق روزہ مدت فیوزو ہو بانی تحریک صدای اسلام حضرت مولانا محمد احمد نقشمندی صاحب مبلغین تحریک صدای اسلام اب القصیص مکرمی میراج میاں صلی اللہ علیہ و تعالی مکرمی فرید میاں صلی اللہ علیہ و تعالی مکرمی عمر صاحب صلی اللہ علیہ و تعالی مکرمی عبدالحی صاحب صلی اللہ علیہ و تعالی دیگر مولغین اکرام معزز سامین اور مزرگ حضرات چونکہ یہ آجیس ہر روز اور بالقصوص اتبار کے روز تین درس قرآن دیتا ہے آج ہمارے تین درس قرآن ہے میں چاہتا ہوں کہ اسی مناسبت سے اور آج اس کا تعرف بھی ہوا کہ میں خادم قرآن ہوں میں عربی عدب کا طالب علم ہوں اسی لئے میں آپ کو ایک نئی جہد ایک نئے رخ کی طرف لیا رہا ہوں اور آپ کو میں چاہتا ہوں کہ ایک فکر لے کے اٹھیں آپ کی زندگی میں انقلاب آئے اور آج کا جو دن تھا سرکار کی شان ہے امت کی بھی ایشانوں چاہیے ہر آنے والی گھڑی سرکار کی پچھلی گھڑی سے افضل ہر آنے والی گھڑی سرکار کی پچھلی گھڑی سے افضل ہوتی تھی ویسے ہی ان کی امت کی شان بھی ایسی ہونا کہ کل آنے والا دن آج سے بہتر ہونا کل آنے والا دن آج سے بہتر ہونا تو انشاءاللہ اس کی کوشش کی جائے گی اور اس سے قبل میں ابھی تحریصدہ اسلام کے بانی کی جانب سے آپ نے وہ لوری سنی آپ وہ لوری کے بارے میں میں دو باتیں سائنٹیفک کہنا چاہتا ہوں یہ کوئی خصے کہانیاں نہیں ہے یہ کوئی منگھڑت افثانیں نہیں ہیں بلکہ یہ بات مسلمات میں سے ہے قرآن حدیث سے ثابت ہے قرآن حدیث سے ثابت ہے میں آپ کو وہ جو لوری کی جو بات کہی ہے کہ کیوں ہم بچوں کو بچپن سے ہی اللہ رسول کی بات سنانا اور اس کا کیا امپیکٹ پڑتا اس کا کیا اثر پڑتا اس کے بارے میں آپ کو ایک تو بات لاؤں گا قرآن مجید سے اور دوسری لاؤں گا حدیث سے تیسری بات لاؤں گا دنیا کے اس کا ناروں کی اخوال سے دیکھیں سب رب تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَكُمُ وَجَعَلْنَا لَكُمُ السَّمْعَا وَالْعَبُسَارَا وَالْعَفِدَا ہم نے تمہارے لئے بنائے کان آنکھ اور دل تاکہ تم شکر گزار بندے بنو یعنی ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے بچے کے کان پیدا ہوتے ہمارے آزا میں ہمارے آزا میں سب سے پہلے کان بنتے پھر اللہ تعالی آنکھ بناتا پھر اس کے بعد دل بناتا چونکہ ماں کے پیٹ میں پہلی جو ضرورت ہے بچے کو حالانکہ ہے چھوٹا ہسی دن کا ہے ابھی چالیس دن کے پہلے تو تھا انہیں نطفہ پھر بنا انہیں مزغہ مزغے میں کیا ہے مطلب ایک گوشت کا لتھڑا ہے اب اس کو سب سے پہلے کیا ہے دیکھنا تو اندر نہیں ہے مالکہ سننا ہے ضرور تو سننا ہے تو اس لئے ماں کی باتوں کو اور اطراف کے ماحول کو وہ اندر کا چھوٹا سا تکڑا سنتا کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے وہ گوشت کے لتھڑے میں کان بناتا آنک بناتا پھر دل بناتا اور جس ترتیب سے وہاں رحم میں بچے کے آزا بن رہیں قرآن میں وہی ترتیب سے ذکر بھی ہے قرآن میں پہلے کیا ہے اللہ نے بنایا سب سے پہلے کان پھر آنک پھر دل تو ہوتا یہ ہے کہ سائیکلوجسٹ اس بات پر متفق ہے کہ تیسرے مرحلے میں چالیس 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 کا عادت بھی بہت ہی مبارک ہے اسی لئے سوفیہ کرام کے نزدیک چھلے کی بڑی اہمیت ہے چھلہ بکتا سوفیہ کا چھلہ عورتوں کا چھلہ نہیں سوفیہ کا چھلہ اور دوسرا چھلہ بھی نہیں چھلہ بکتا سوفیہ کا چالیس دن کیوں ہر چالیس دن میں کیا ہوتا بچے کا ڈیولیپمنٹ چیز ہوتا ماں کے رحم میں ہر چالیس دن کے بعد اس کا اسٹیج بدلتا رہتا تو چالیس دن کی بڑی اہمیت ہے اسی لئے تمام انبیاء کرام اپنی نبوت کا اعلان بھی چالیس برس کی عمر میں کیے وہ جو جھولے میں حضرت عیسیٰ کی بات کو سن کے بڑا تعجب ہو رہا کہ کیا مقام ہے عیسیٰ کا کیا مقام ہے جھولے میں بول رہی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا واقعی حیرت کی بات ہے نا اس سے بڑھ کے حیرت کی بات اب سنو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تو کیا فرمائے نبی اپنا اعلان کرے مگر رحمت والا نبی جب دنیا میں آیا تو کیا بولا ربی حبل امتی ربی سننے ادھے عیسیٰ تعریف کرے اپنا کہ میں نبی ہوں آپ جب آ رہے ہیں تو کہ ربی حبل امتی کیونکہ میں تو ایسا نبی ہوں تمام انبیاء بھی میرے مقتدی میں سب نبی ہوں نبی ہمارے سب کے نبی ہے تقلیق میں سب سے پہلے اور ظہور میں سب میں آقر تقلیق میں سب سے پہلے میں بات کو دہرانے کا عادی نہیں ہوں آپ سنتے آ رہے ہیں ابھی میرے پیشوہ مخریر مغرب سے پہلے وہی بات کو پیش کرے تھے تو ابھی اس لئے میں دہرانے کا عادی نہیں ہوں مگر ایک بات پھر سن لیجئے اس میں اللہ کی شان بھی ہے رسول کی اس لئے قرآن مجید میں کہیں بھی آپ پیدا ہوئے آپ کی تقلیق ہوئی پوری قرآن ڈھالو کہیں بھی نہیں کہیں کھنگا جی وہ پہلے سے ہوگا وہ پہلے سے ہے وہ اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا وہ نور کے بعد وہ نور سے لہ بنے قلم بنے عرش اس لئے سب سے پہلے وہاں ان کی تقلیق عمل میں آ چکی تھی البتہ قرآن مجید میں ذکر تو آیا آپ کا مگر کیسا آپ تشریف لا رہے ہیں اللہ کا سب سے بڑا احسان آ رہا ہے رحمت للعالم آ رہے ہیں میں ترجمہ بہتا ہوں خالی ترجمہ وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالم خد جا اکم برحان کہ تمہارے پاس اللہ کی دلیل آگئی یہ تعریف رہاں نبی کا تمہیں ارس کراتا کہ ہر چالیسویں دن کے بعد تبدیلی ہوتی ہے اسی لئے تصوف میں صوفیہ کرام کے نزدیک چالیسویں دن کی چھلے کی بڑی اہمت تھے اور اسی لئے حدیث شریف سنو اور اور یہ وعدہ کرو آج سب سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ اللہ فرماتے ہیں جو چالیس حدیث یاد کیا میری شفاعت اس کے لئے واجب ہے چالیس جو چالیس جو چالیس حدیث یاد کر لیا میں اس کو شفاعت میں شفاعت کروں گا اور فرماتے ہیں چالیس حدیث یاد کرنے والوں کا شمار علماء میں ہوگا اب علماء تو کیا تکریئے سبے سے آرہے ہیں کیسے علماء اب ایک فرس کیا تکریئے سیکنڈ کیا تکریئے تھرڈ کیا تکریئے بھی علماء دکھرے ہیں کیا تکریئے آلے آلے ہوتے فرس کو سننے آپ سیکنڈ کو سننے تھرڈ بھی سننے اور کتے بڑے آتے میرے سے وہ الگ بات ہے مگر شامل تو ہوگے ٹکٹ لے لئے تھرڈ کا کی سیکنڈ کا کی فرس کا کی ایسی کی جتے پیسنجر ہے جب صبح میں ٹرین آئی ہیدر آباد ڈلی سے فرس کلاس والا بھی وہ ٹیم پہ اترا سیکنڈ والا بھی ٹیم پہ اترا تھرڈ والا بھی وہ اترا ٹکٹ لینا شرط ہے ایمان میں آجاؤ باقی معاملہ سرکار دیکھ لیں گے اسی لئے اسی لئے ہمارے اسی لئے ہمارے اساتذہ کرام بچپن میں ہی چہل حدیث کے نام سے بچوں کو لا شعوری طر پر السلام قبل الکلام اکرم القبضہ اشرب اشرب المائن اکرم بچہ دیکھیں کیا ہے وہ عالم من بن گا چالیس حدیث کر لیا حتم جاؤ علم من کیا سمجھ رہے کیوں کہ کس کا خول ہے وہ حبیب رب العالمین کی بات یہ لئے چالیس حدیث کر لئے من جاؤ کس کا خول ہے سرکار دو عالم صلی اللہ کی زبان مغرر صلی اللہ کی لئے الفاظ ہے تو اتنا بڑا مقام یاد کر لیا تو علماء کے زمرے میں اس شمار ہو گیا بلو بھئی آپ سب لوگ انشاءاللہ چالیس آپ کے لئے اتنا بڑا انتل اند آپ کبھی میار اتنا بڑا ہے کمپیوٹر کے باپ آپ ہے کمپیوٹر کو آپ دکھا لے کمپیوٹر آپ پہ غلام آپ کے شرم پہ ناشتہ وہ کمپیوٹر کی ایسی ہے طاقت کے آسمان دمین کو ملا دیا ہوں وہ آپ ہی چھو اصل میں کیا ہے ہم تصاحل پسند ہے سستی پسند ہے علم سے ہم کوئی شغف نہیں ہے یہ بری بات سار تو آج ہم بعدہ کریں گے سٹیج پہ اور یاد رکھو چالیت حدیث اللہ چالیس حدیثوں پر عمل ہو رہا ایک روایت یہ بھی ہے چالیس حدیث کو منوع الفاظ سے یاد کرنا ضرور نہیں ہے اس پر عمل بھی ہوگا تو اس کا یاد کرنے کے برابر ہے یہ بھی سنو رہا کون ہیں ہم میں ایک صاحب گلاس لیے ارے اٹھا کیا آتھا پانی دیکھ کے پی سرکار کی حدیث پانی دیکھ کر پیا کرو آج پلیش ہم کا دور ہے ہر چیز کو حدیث شریف میں پانی دیکھ کر پی تو حدیث پر عمل ہوگا یہ ہوگا اور الحمدللہ یہ استماعات کا مقصد یہی ہے کہ ہم آقا کی سنتوں کو اپنا اوڑنا بینجونا منا لے تاکہ اللہ اپنے حبیب کی نخل کو دیکھ کر ہم پر ہم فرمات دے میں تو کہتا ہوں سب چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں مگر اس کے بڑے بڑے عجر ہیں بڑے بڑے درجے ہیں بڑے بڑی برکتیں ہیں کیوں فرمات اللہ اللہ اندادہ نہیں آپ کو مومنوں کے لئے چونکہ مومنین اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کر کے بہت بڑے بڑے درجوں پر پہنچ جاتے اسی لئے اسی لئے دوستو یہ اجتماع بہت نورانی اجتماع ہے ماشاء اللہ ہم سرکار کی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری اسمت اگر زندگی منافذ کر لیے تو انشاءاللہ انقلاب آ جاگے زندگی میں تے کا لگ کر کھانا مد کھاؤ سم اللہ جب تمہارے سامنے کھانا آئے تو اللہ کا نام لو اللہ کا نام لو اور فرماتے ہیں سرکار میں کھانے پر دستر پر ایسا بیٹھتا ہوں رواہ تمہیں سرکار شہ لولا مگر جب دستر پر تشریف فرما ہوتے ایسا بیٹھتے جیسا کہ ایک غلام آقا کے سامنے بیٹھتا ہے کیوں 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 اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی ہو یہ جو کھانا تمہارے سامنے ہے یہ جو پانی ہے یہ جو اتئمہ وہ اشربہ ہے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تو اس لئے اللہ کے جناب میں بیٹھ کر کھانے سے برکتیں ہوتی اس لئے جب تمہارے سامنے کھانا لیا جائے تو بسم اللہ وعلا برکت اللہ بولو کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کی برکت کے لئے میں شروع کرتا ہوں اور سمی اللہ بسم اللہ کے نام سے شروع کر وہ کھانا آپ کا پینہ آپ کا جو مطمتہ ہونا تمام باتیں حالانکہ کھانا کھائے پیٹ بھر گیا اور تازہ بنایا اور طاقت پر بنایا اسی لئے ایک ایک سنت پر عمل کرتے جائیے اور سرکار کی نورانیت کو اپنے اندر اتارتے جائیے تو وعدہ کرو صاحب ہم جب دستر پر بیٹھیں گے تو دستر پر عدب سے بیٹھنا ساف سترا رہنا اور چھوٹے بچوں کو پہلے دالنا بڑے تو ان کے سامنے پیش کرنا اور تھنڈا کھانا ہے تو پھوکنا نہیں پھوکنا نہیں بلکہ کھانا ہو یا دودھ ہو یا چائے ہو اس کو تھنڈا کرنے چھوڑنا پھوکنا نہیں عداب کی خلاف باتیں اگر کسی محفیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی پھوک اگر کوئی عالم پھوکا تو انہیں عالم نہیں ہو یہ بھی سن لو سن لو بات یہ کیوں کہ حادث میں آیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں اگر گرم ہے کھا مت رحمت والے آخہ فرماتے ہیں دیکھو جی یہ کھانے سے نقصان ہے میں تمہارے لئے رحمت بن کر آرہا تم موسکو تھنڈا ہونے دو بابا فرماتے دیکھو پھر کے جوتا مت پہنو یہ کیا اس میں تھا وہ بھی عمل کر ہاں ہاں میرے امت کئی اکثر لوگ لڑک کھڑاتے ہیں جوتا پینے میں گر جاتے ہیں بیٹھ کے پینو بیٹھ کے پینو اب بیٹھ کے پینو کئیسہ ایک شفیق باپ اپنے بیٹھے 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 اب پینو اب پینو کیوں کہ آپ دیکھو میں خود ازمین کھڑے کے جوتا پینتے کئی مرتبہ ہم لڑکھنا تھے گھر میں تو بیٹھ کے پینتے نام مگر ایسی موقع ہے اجتماع تو کھڑے کے میں پڑتا کھڑے کے کھڑے کے کھڑتے کھڑتے یہاں سیدھے پیر میں دالو دائیں پیر میں دالو پھر بائیں پیر میں میرے کو تین تک بلکہ انتر تک بھی ہاتھ نکالو جی یہ آدھ خلاف بات ہو رہی آدھ آپ کو افتیمی یہ سکھنا کیسا ہو رہا ٹین انتر میں آگئے مگر ہم کو یہ نام کہ دائیاں کس بائیاں کس اکثر ہم کنفید یہ دائیاں کیا بائیاں کیا ہم بی اس میں رائٹ لفت یہ صحیح رائٹ لفت اور آپ بھی اس میں سے بول رہے نہیں جب میں پروفیسر ہوں تو میرے ڈاؤٹ بات میں بتا تو ہم بتائیں یہ دائیاں کیا بائیاں کیا یہ رائٹ لفت یہ صحیح ہے اچھ بائیاں پیر پہلے دالو نالے میں شوتے میں تمہاری چپل میں پہنتے ہو اور جب تم جوتا نکالا چاہ رہے ہیں بائیاں پیر کا پہلے نکالو یہ آداب نبوی آداب رسالت ہے دیکھو تمہارا پہننا جوتا دنیا کے لئے مگر اس وقت بھی سنت کو تم اپنے ذہن میں رکھیں گے یہ جوتا پہننا بھی انشاءاللہ سواب کا غم اور ایک فرما کہ جو شخص کھڑے ہو کر کپڑے پہنتا ہے آئی سے امراض میں مفتلا ہوتا ہے جس کا علاج نہیں نائنٹی پرسن لوگ چالنجز بورو میں چونکہ میں دیکھا خاندان میں دوست میں طلبہ میں نائنٹی پرسن لوگ اس میں کھڑے پہنتے پوچھیں اسے کیوں اس طریق خراب ہوتی سنت خراب ہی غم نہیں سنت جاری غم نہیں کھڑے پہنے بیمار آج پھر کیا کرنا بیٹھ کے پہنے بیٹھ کے پہنے میں شرم ہاں کی بات بھی ہے بیٹھ کے پہنے میں آپ کے آزا چھلکتے نہیں اگر آپ بیٹھ کے پہنے تو اس میں حیاء کی بات بھی ہے بیٹھ کے پہنے میں آپ کی بدن کی فادت بھی گرنے کا بھی خدشہ نہیں ہے پھر سب سے بڑی بات یہ نعمت یہ بیٹھ کے پہننا سنت نبی ہے اب میں اسی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں جتنے سنت آج میں بتایا وہ اگر عمل کر لیں تو انشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ہے جلسے کی کریں گے انشاءاللہ کیا میں پھر ریپٹ کروں کھانا کھاتے وقت گرم گرم کھانا نہیں کھانا جلدی جانا ہے پہلے کھانا نکال پھر کپڑے پھر کھانا کھانا گرم گرم نہیں کھانا یہ کھانا ہوتا سرکار فرمات تھنڈا کرو پرکت ہو جیس میں عمل نے عمل عمل نے ہو رہا کھانا اور حدیث شریف میں آیا ہے جیسے کھانے پہ بیٹھے شیطان کیا کرتا بلاتا آج 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 اب دیکھتے کیا کر رہا ہے یہاں سے کھانا ملتا کی یا بھگ آتا سب ٹھہرے شیطان آج دیکھو ایک بات سنو ایک حدیث شریف سمجھ میں ہم بھی دن جائے تھے دو تین مہینے پہلے علماء ساتھ جا رہے سفر میں تو جب معلوم ہم نے یہ بات ہے اسی لئے علماء ساتھ اتنا بڑھنا حدیث شریف میں کیا سنو آپ میں سنو اہم بات شیطان اسلام دا ہی لیا پھر یہ ہمارے پھٹکا رہی نہیں جب شیطان اسلام دا ہی لیا پھر یہ ہمارے چیئے بھائیوں کو نمازوں کو روکرا کتھو روکرا روکرا نماز نے پڑھاتا سلاجتا گالیا نراتا چوکر راتا حیر کے ساتھ یہ پھر کیا مطلب کیا ہے اب آئی سے بڑے پروفیسر بن گئے شرم آری پوچھنے شرم بھی آری پوچھنے اسی لئے حدیث شریف نے گیا تفقہ قبل انتو سوڑ بڑے بننے سے پہلے سرداری مننے سے پہلے علم حاصل کرلو کیونکہ بڑی عمر میں پوچھنے سے شرم آتی ہمارا ہی سرکار کا شیطان اگر اسلام لالیا پھر ہمارے پچھنے کیوں گنڈی گنڈی کیوں پھر رامنی تو باتوں باتوں میں بات چھڑی ٹرین میں تھے ایک بات چھڑی شیطان کے اسلام لانے کا مطلب اسلام 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 کے قیم آنے اس میں دشنری میں ایک تو یہ ہے اسلام اسلام لانا بات سئی ایک کافر خبول اسلام کیا تو اسلام بولتے ہیں اسلام لانیا مگر اور ایک معنی اسلام فلا لی فلا فلا نے فلا کے سامنے جھک گیا فلا فلا کیا مرید ہوگا مجی ہوگا اس کے سامنے ڈھیر ہوگا یہ معنی ہے کہ سرکار کا شیطان سرکار سے آگے نہیں بڑھ سکتا ان کے سامنے وہ فرما بردار ہوگا جی 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 فرما یہ مطلب ہے کہ سرکار کا شیطان اسلام میں لیا اسلام میں بلکہ اس کا مکر اور فرق اب سرکار کے سامنے چلنے مالا لیے کیونکہ سرکار کے نیچے وہ زیر ہوگا سرکار کے قابل میں آگا یہ مطلب ہے شیطان تو وہی ہے ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے ہمارے ساتھ شیطان ایسا دوڑتا جیسا کہ خون دوڑتا رگوں میں شیطان ہر ایک کے ساتھ ایسا دوڑتا خون جیسا رگوں میں دوڑتا تو شیطان تو مگر سرکار کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا وہ شیطان مطی ہوگا فرما بردار ہوگا اس کا ہم اپنے آپ کو سرنڈ کرتو یہاں خطاب کس سے معلوم ایمان والوں سے یا ایوہ اللذین آمن ایمان والو اتق اللہ دڑتے رہو اللہ سے وکون معصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ بیٹھو سچوں کو دیکھتے رہو سنتے رہو ایمان تمہارا محفوظ رہے گا ورنہ شیطان تمہارے آخری لمحے تک کوشش کرتا ہے کہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالے اور تمہارا خاتمہ بلخیر نہ ہو بلکہ شر پہ ہو خاتمہ کفر پہ ہو ہائی اس سے بچنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے ہم کوئی ہدایت نہیں آئی تھی ہدایت نہیں آئی تھی سورة توبہ کی ایک سو ونیس میں آیت میں تو ہم تو کھلا بول دیئے اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ جو نہیں ہوں گے قطرے میں ہے مہینے بوروں کے جو برید نہیں ہوئے بہت نگرے وہ مسلمان نہیں ہے نہیں مہینے بوروں مگر ڈینجر ہے خطرہ ہے شیطان ہمارے ساتھ ہے تو اسی لئے اس کے شر سے بچنا ہے لاکہ اپنے آپ کو حوالے کر دو خافلے کی پوچھوگی خافلے سالار سے اپنا کیا ہے خافلے کی پوچھوگی سالار سے ہمارا کیا ہے ہم پیچھے رہنے والے سنیں صاحب ارے نہیں بولنا شاہدہ کیا سنیے بولا سنیے آدھ آپ کی میں پیلے نہ سالگی سال تو صاحب پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں چونکہ میں ٹیچر ہوں